ویلیوبل بولنگ پرفارمنس تو ہے آج کی شاہنشاہ افریدی کے اگر ہم بات کریں کیونکہ تین وکٹے کافی افتدائی مراحل میں انہوں نے حاصل کر لی تھی پھر چوتھی وکٹ بھی گری اور پھر پانچ وکٹ ابرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو پاکستان کی پرفارمنس اب تک اچھی کہی جا سکتی ہے ایون دو سری لنکا نے اب تک دو سو چھبیس رن بنا لی ہیں تانیش میرے خال میں پہلا جو سیشن تھا وہ تو پاکستانی بولروں کے نام تھا اور جو انجلو میتھیوز نے بیٹنگ کی تو میرے خال میں اب سری لنکا بہتر پوزیشن پر ہے اور جس طرح سکو بھائی بات کر رہے تھے نا میرے خال میں پاکستان تھوڑا سا ڈیفنسیو اپروچ تھی پاکستان اگر پانچ ریگولر بولرز کے ساتھ جاتا کیونکہ شاہنشاہ افریدی ایک سال بعد فرس کلاس میچ آج کھیل رہے تھے تو ریڈ بال میں ظاہرے فائیو ڈے کرکٹ میں آپ کو زیادہ فٹنس چاہیے ہوتی ہے پھر ابرار احمد ملک سے بہار آج پہلا میچ کھیل رہے تھے تو میرے خال میں اگر ایک بیٹسپین کو کم کر کے تھوڑی ایگریسیو اپروچ کے ساتھ جایا جاتا کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پچھلے پانچ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے بالروں نے کسی بھی میچ میں بیس وٹیں حاصل نہیں کی تو لہذا پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بالنگ ہے اگر بالنگ اس پچھ میں جہاں اب تقریباً سوا دوسراً بنا چکا ہے سری لنکا اگر ٹو ایٹی تھری ہنڈرڈ بنا گیا تو پھر چوتھی انکس پاکستان کو کھیلنی ہے میرے خال میں پاکستانی بولرز نے ارلی ایڈوانٹیج لیا بعد میں لوس کر دیا پچھ کنڈیشنز پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے ضروری عبداللزاک شاہنشاہ افریدی کا میں ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ یہ پچھ اتنی زیادہ خطرناک لگنی رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مومنٹ ہے یا سپینرز کو بہت زیادہ ٹرن مل رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ دوسرے تیسری دن جا کر سپینرز کو مزید ٹرن ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اس پچھ پر جو اس وقت سکور ہے وہ کچھ اتنا ایکسٹرارڈنری ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے having lost 5 وکیٹس عبداللزاک دیکھیں دانشی ہمارا پھر وہی مسئلہ آتا ہے ہماری جو گیادہ کی ٹیم مدی اس میں ہمیں کافی بھی پرولم نظر آتی ہے پورے ورن میں دیکھا جائے تین جنرین فاسٹبولوں کے ساتھ ٹیم میں اترتے ہیں تیسٹ میچ میں اور پاکستان ٹیم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے آپ سری لنکا میں کھیل رہے ہیں سری لنکا جو ہے وہ سپینر کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں نہ کوئل ایکسپینر ہے نہ کوئل ایکسپینر ہے اور یہ بڑا ایک سیٹ بیک ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب بنتی ہے تو ہر چیزوں ہر چیز کے ساتھ مکمل ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ بابرازم ایشیز کا میچنز بھی دیکھ رہے ہوں کہ وہاں کی کنیشن ڈیفرنٹ ہے وہاں کے بولر ڈیفرنٹ ہے وہاں کی فیلڈی سیٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی کو اگر کھلاتے تو یہ بڑا اچھا ہوتا کیونکہ سرلنگر سپینر کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں تیم چار روپے لینے کے بعد بھی اگر آپ نے پھر وہیں پہ آپ کو ٹیسٹ میچ لے کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کریں تو پرابلم ہے یہاں پہ اور جس طرح وہ منیج کر رہے ہیں برار کو نمان کو سمان جاگہ کو ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ سپینر کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے جیسے شاہین شاہ فریدی کا ایک پریشر ہے نسیم شاہ کا اپنا ہے تو آپ کو ایک سپینرنس بولنگ کھلانی چاہیئے تھے یہاں پہ روپے سونگ بھی ہو سکتا ہے پیچھ میں تیسرے چوتھے یا پانچ دن میں فرق آئے گا پیچھ میں تو وہاں پہ لڑی نہیں کہ سپینر ہی اوڈ کریں وہاں گے روپے سونگر ہوتا ہے تو ہمارے پاس حسنلی بڑا اچھا روپے سونگ کر سکتے تھے اگر وہ کھیلتے تو اس طرح کی ان کو پلاننگ کرنے چاہیے بڑا جیب سا ہو جاتا ہے پھر وہی ہم بات کرتے ہیں بار بار ہمارا یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ہمیں انہی باتوں میں ڈسکشن کرنی پڑتی ہے کہ ہماری ٹیم سیلیکشن ٹھیک نہیں یا یا ایک تو پلاننگ ہوتی ہے ٹیم کے لیے کہ ٹیم سپینرز کو اچھا کھیلتی ہے نہیں کھیلتی ہے ایشن ٹیم ہے تو سپینرز کو اچھا ہی کھیلتے ہیں اور ایک پلاننگ ہوتی ہے کنڈیشنز کے لیے آپ جہاں کھیل رہے ہیں وہاں کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے یوجی ہم نے دیکھا ہے پاکستان ٹیم میں تین پیسرز کھیلتے ہیں لیکن یہاں پر سری لنکا میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے ایک ایڈڈ سپینر کھیلانے کی جو سلمان علی آغا بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی ایک بیٹنگ آل ڈاؤنڈر ہی ہیں دیکھیں دانش ہماری کرکٹ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو کپتان ہیں وہ تین فاز بولر کو ٹیسٹ کرکٹ میں لے کر کم ہی میچ میں اترتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یو اے میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک اینڈ سے حفیظ بول کیا کرتے تھے پھر کبھی عبد الرحمان اور ذلفکار بابر یا سر شاہ ٹیسٹ کرکٹ کو سیشن بائی سیشن کھیل کہتے ہیں اور پہلا سیشن بہت اچھا کھیلا پاکستان کنڈیشن کو ایکسپلائٹ کیا شاہین شاہ فیدی نے آپ کو تین وکٹیں لے کر دی لیکن ایک بات جو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بات پھر کپتانی کے اوپر بہت بڑا سوال یہ نشان کہ جب آپ نے چون پر چار آؤٹ کر لیا ہیں آپ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں آپ کے کپتان نے فیلڈ کھول دی آپ کے کپتان نے آنجلو میتھیوز جن کے ٹیسٹ کرکٹ میں سات ہزار رنز ہیں دھننجے ڈیسلوہ جن کے تین ہزار رنز ہیں آپ نے میڈ آف میڈ آن بلکل باؤنڈری لائن پر کر دیا اور وہ ایزی لی سنگل کر رہے تھے پھر اس ٹیسٹ میچ میں ہم نومان کو کھلا رہے ہیں نومان کنٹین کرتے ہیں نومان ہر اوور میں گلوز بال کر رہے تھے اور دھننجے ڈیسلوہ ان کو چوکہ مار رہے تھے میں کومنٹیٹرز کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرکٹ نہیں کھیلتے دھننجے ڈیسلوہ وہ چھککوں میں ڈیل نہیں کرتے وہ کم از کم میرے خیال ہے ہر پچیسویں گیند کے اوپر چھککا مار رہے تھے اور جس انداز میں انجلو میتھیوز میں بیٹنگ کی ہے سلی میڈ آن ہے سلی میڈ آف پر فلڈر نہیں ہے ایک سلپ ہے آپ دو سلپ کے ساتھ گین کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھئے گا جب شیلنگ کا میچ میں بول کرنے کے لیے آئے گا ان کے پاس لیک سلپ بھی ہوگی سلی میڈ آن بھی ہوگا سلی میڈ آف بھی ہوگا وہ بیٹسمن کے اوپر دباؤ ڈالیں گے چوون پر چار آؤٹ ہیں اور آپ نے سلی لنکا کے بیٹسمنوں کو موقع دیا کہ آپ سنگل بھی کریں اور آپ ایسے فیلڈنگ اپنے پلیس کیوئی تھی جیسے دو سو رنس کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے تو آئی تینک کہ سلی لنکا کی ٹیم جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آگئی ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر حارس روف ہوتے ہیں تو میں سمجھتا کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈالنا چاہیے تھا تیسرا فاس بولر لیکن حسن علی کی جو پیس کا مسئلہ ہے یہاں پر مناسب ہوتا کہ اگر فہی مشرف جیسا آل ڈاؤنڈر ہوتا تو وہ کھیلتے ہوئے آپ کو اچھے لگتے لیکن بلکل میں رزاد صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ آپ یہاں پر لگ سپنر کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اور ایک بار پھر کپتانی آپ کی ایک بڑا سیریس کنسر ہے کہ جو فیلڈنگ آپ کی سیٹل آپ کر رہے ہیں پھر بولنگ کو جس طرح آپ یوٹلائز کر رہے ہیں آپ کو ایک آفیس سپنر اس پچھ کے اوپر جو ہے وہ شیلانکا کی ٹیم آئی تنگ میرے خیال ہے صحیح وانوں میں صحیح سمت میں جا رہے ہیں بلکل یہ آئی ہے یہ بھی بڑا انپورچنٹ ہے کہ ہمارے پاس لیکس سپنر کا آپشن ہی موجود نہیں ہے مطلب سکورڈ میں ہی لیکس سپنر شامل نہیں ہے اور آخری ٹیس سیریز میں یاسر شاہ اوٹ کر کے گئے ہیں